اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں واشنگ پاورڈر ناظرین راجہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کو کونسی چیز پر بات کر دیتی ہے کیا آپ نے کبھی لوہے کو دیکھا ہے کہ لوہے کو کونسی چیز پر بات کرتی ہے لوہے کو کونسی چیز کھا جاتی ہے تو لوہے کو اس کا زنگ کھاتا ہے لیکن اس سے بھی حرانگی والی بات یہ ہے کہ لوہے کا زنگ اس کے اپنے ہی وجود میں ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے وہ لوہے کا زنگ جو ہے اس کی جو اپر سرفیس ہے اس کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے اور وہی ویدہ پیسیج آف ٹائم اس کو کھا 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 اس کو ڈسٹروائی کر دیتا ہے یہ حالی انسان کا ہے انسان جب اندر سے ہار جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی جتوائی نہیں سکتا لیکن اگر انسان نے کوئی گول سیٹ کیا ہے اور اگر وہ مان گیا کہ ہار ہے تو اس کی ہار ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ ٹھان لے تو اس کی جیت ہو جاتی ہے وہ اپنے گول کو انجوائی کر لیتا ہے وہ بشک دور سے ہی لیکن اس ڈسٹینیشن کو اس پوائنٹ کو انجوائی لازمی کرتا ہے دیکھتا لازمی ہے اس کی میکسیمم جو سٹیرز ہے بشک توپ پہ نہ آ جائیں لیکن اگر وہ ٹھان لے تو اس کی میکسیمم سٹیرز وہ اس کو کراس کر لیتا ہے جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں ہار گیا اٹس مینکی آپ ہار جاتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا لیکن اگر ادھر پرسن کے یہ میں ہر لوں گا تو آپ نائیڈین نائن پرسن کرتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے اس کو اچیب کر لیتا ہے کیونکہ اس کو بلیو ہوتا ہے وہ بلیو کرتا ہے تو اس کو اچیب کر سکتا ہے وہ جب بلیو ہی نہیں کرے گا تو اسی مینکی وہ اچیب ہی نہیں کر سکتا وہ چیز کو انجوائی نہیں کر سکتا اس ڈسٹینیشن پر اس پوائنٹ پر جا ہی نہیں سکتا لہٰذا آپ کو برباد کرنے والی چیز جو ہے وہ آپ خود ہیں جو چیز آپ کو برباد کرنے والی ہے وہ چیز آپ کا اپنا ہے وہ آپ خود ہیں جب آپ یہ ٹھان لیں گے کہ میں نے منزل کو اچیب کرنا ہے میں نے اس ڈسٹینیشن پر جانا ہے تو ایک نہ ایک دن آپ اس منزل پر لازمی جائیں گے مجھے دیدئے اجازت اللہ نگے بان